موسیقی 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 بھی لکھی ہے اس میں اپنے زندگی کا پورا کا پورا حال بیان کیا ہے مثلا کہاں پائدہ ہوئے کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیا مصروفیت تھے کن کن لوگوں سے کس قسم کے تعلقات تھے کن کن امراض میں پائدہ ہوئے یہ تمام تفاصیل ان کے خود نوشت میں بھی ہمیں ملتی ہے یعنی ان کی جو پوری ابتدائی زندگی سے لے کر کے بات کی زندگی تک کا پورا آہاتہ جو ہے ان کی جو ہے وہ آٹو بائیگرافی میں ہم نے ملتا ہے پوری پوری اس میں دکھائی دیتی ہے تو جہانگیر وارسی صاحب ہم بڑی مطلب جسے کہا جائے ان فارچنٹ ہے اور یہ ہمارے عدب کے لیے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم کسی شاہر کو اس کے اہد کے دبستان سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جب شاہد عظیم آبادی کی بات آتی ہے تو وہ بیہار دبستان بیہار اور بیہار اسکول کی بات ہوتی حالانکہ جہاں تک پڑھے لکھے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بھی شاعر کو اس کے ایک مخصوص دبستان سے اس کی پہچان نہیں کرنا چاہیے تو شاہد عظیم آبادی کا جو دور تھا وہ صرف دبستان عظیم آبادی کا بہت اچھا دور نہیں تھا بلکہ عظیم آباد کے علاوہ دبستان دلی دبستان لکنوں حیدر آباد کا جو دکند کا دبستان تھا وہ تمام دبستان کبھی ہم آہاتہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف بیہار کے دبستان پر نہیں بلکہ بیہار کے علاوہ جو ان کا عہد پورا رہا ہے اس پہ آراب کچھ اختصار کے ساتھ ہے یہ آپ نے بہت صحیح مندہ اٹھایا ہے کہ جب دبستان کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی دبستان سے جوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ شاعری میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی پہچان ان کے کلام سے بلکل صحیح ہونی چاہیے نہ کہ دبستان سے یا کسی جیوگریفیکل بانڈری سے ہونی چاہیے تو اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو دبستان دنلی ہے دبستان لکھنو ہے دبستان رامپور آپ کہہ لیں دبستان دکن یا حیدر آباد یا دبستان عظیم آباد تو ان کی شاعری میں اکثر ایک بات عموماً بڑے شاعروں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر وہ سوچتے ہیں اپنے دور میں جی کہ شاید ان کے کلام کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جہاں سے وہ شاعری کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ ایک عام فہم آ بات ہے جو دوسرے دوسرے شاعر اکثر جیسے غالب بھی اپنے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ان کے کلام کو وہ اہمیت نہیں ملی لیکن جب کنٹمپوری ہم اصل لوگوں کو آپ دیکھیں گے اس حوالے سے کہ کون سے شاعر کون سے تخلیق کار کس تخلیق کے لیے مشہور ہوئے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو امیر مینائی کے ہاں تصوف کا قلبہ رہا ہے جی جی شبلی کے ہاں تاریخی شعور زیادہ ہے بہت خوب اسی طرح حسین آزاد اور حالی کے ہاں موضوعی شاعری اور ناسحانہ افکار کو جگہ ملی ہے جی جی اقبال نے قوم کو بیدار کیا ان کی نظمیں بہت مشہور ہوئیں بہت خوب مگر شاد کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے غزل پہ زیادہ توجہ جی 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 شاعری پہ زیادہ توجہ دی نیا رنگ و اہنگ دینے کی کوشش کی یہ وہ دور تھا جو میں خاص کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں غزل کی کامزوریوں کی نسان دہی کی جاتی تھی اس دور میں بھی انہوں نے اپنی ایک الک پہچان بنائی غزل کے حوالے سے بہت خوب تو ہم غزل کے حوالے سے بھی اور ان کی جو اور اصناف رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آپ سے گفتو کریں گے ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ اب ہم شاعری کے اوپر آتے ہیں اور خاص طور پر انہیں کہا جاتا ہے کلاسک پویٹ کلاسک شاعر کی حیثیت سے بھی ان کی ایک پہچان ہے اور غزل کے میدان میں انہوں نے جو تبازمائی کی ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارا ایک بہت ہی انپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے عدب کے لیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب شاعری کے حوالے سے کچھ بتائیں ظاہر ایک کلاسک شاعری روایتی شاعری میں جو ان کا مقام ہے وہ مقدم ہے اسے ہمیں انکار نہیں کر سکتے جس طرح سے اور شعرہ نے جو شاعری کیے اسی طرح پر انہوں نے بھی شاعری کیے دیکن وہ جدید شاعری سے بھی پوری طرح سے باخبر تھے جہاں تک دبستان دہلی کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہے تو میر غالب کا بھی انداز انہوں نے اختیار کیا ناصخ کو بھی پیش نظر رکھا دونوں دبستان کے حوالے تو ان کے ہاں اثرات دکھائی دیتے ہیں دونوں دبستانوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اثر انہوں نے اس حد تک قبول نہیں کیا جس طرح سے کہ ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے دبستان دہلی کو قبر کر دیا یا دبستان لکنوں کو کر دیا تو وہ اپنے طرز میں جو کچھ وہ محسوس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی ذہنی آسودگی کے لئے لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ محسوس کرتے تھے اپنی ذات سے محسوس کرتے تھے وہ اسی طرح سے وہ اس خیال کو جو ہے وہ خود ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے جتنی بخامہ فرسائی کیا ہے محسوس اس لیے کیا ہے کہ خود ہم اپنی ذات میں محسوس کریں کہ میں کیا لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہا ہوں اور نئی روشنی کے لوگ بھی اسے استفادہ کریں بہت خوبی اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی کو جو شہرت اور ناموری اس حد تک تو نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی ظاہر ہے کہ اس میں دبستان عظیم آباد کا عمل دخل دہا ہو یا دبستان دہلی یا دبستان لکھرن نے اس اثر کو یا شاد کو شاد نہیں بننے دیا یہ سوال قائم کیا جا سکتا ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس سوال پہ بھی آپ سے کچھ ہم پوچھنا چاہیں گے جیسا کہ جہانگیر بارجی صاحب ہمارے ڈاک صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مقبولیت شاد کو نہیں مل پائی جس کے وہ حقدار تھے اور جتنی مقبولیت انہیں ملنی چاہیے کیا بچھا رہی دیکھیں جب وہ ایک شاعری دو طرح سے لوگ کرتے ہیں ایک شاعری بائی پروفیسن ہو جاتا ہے اور ایک شاعری اپنی مرضی سے ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ان کو شاعرانہ صلاحیت ملا ہوا ہوتا ہے تو جب شاعت کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کئی جگہ یہ ذکر کیا ہے کیونکہ ایک خاندان میں ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے تھے جہاں دولت کی کمی نہیں تھی علم و دولت دونے علم بھی اور دولت دیشتی بالکل کمی نہیں تھی اور دھیرے دھیرے جب وہ آگے بڑھے سلسلہ جب شاعری کا شروع کیا انہوں نے تو انہوں نے شاعری کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا اور کئی جگہ اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا کہ تم بھی شاعری کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا تو اس لیے وہ اس وقت کے شاعروں میں جو جدت پسندی تھی وہ اپنی شاعری جو کرتے تھے ان کا ایک منفرد انداز تھا اور ساید یہی منفرد انداز ساید ان کے حیات میں لوگوں تک نہیں پہنچ پائی یا ہم سمجھ نہیں سکے جو آج ہم ان کی شاعری کے قدر کر رہے ہیں ایک وجہ رہی ہوگی جب وہ شاعری کر رہے ہوں گے جو ان کے سوچنے کا معایہ رہا ہوگا سماج میں جو سماجی اعتبار سے جب وہ حالات پہ نظر رکھ رہے ہوں گے جو چیزیں بیان کر رہے ہوں گے وہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی لیکن تاخیر دیر سے ہی سہی آج ہم ان کے شاعری کو نساب تک میں سامل کر چکے ہیں پڑھا رہے ہیں اور ان کی شاعری کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے حالات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں سر یہ یہ وجہ تو نہیں رہی کہ دلی دبستان اللکنو دبستان بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ دور اس دور کی شاعری جو ہے وہ ہمارے سماج پر اتنی حاوی رہی کہ شاہد کی شاعری دب کر کے رہے گے آپ بجاب فرما رہے ہیں دراصل یہ دونوں کے آپ سے چشمک رہی ایک کے ہاں لفظی بازی گری سنت گری لفظی دوسرے کے ہاں داخلیت خارجیت ایک کے ہاں خارجیت ایک کے ہاں داخلیت سادہ لوہی یہ سلسلہ دونوں میں چلتا رہا یہ کول وار کہہ لیجئے یا ایک مارکہ چلتا رہا اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ دوسرا دبستان جسے آپ رامپور دبستان بھی کہہ سکتے ہیں شاہد عظیم آباد دبستان بھی کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے پیچھے رہ گئی ہے شاہد بہرحال ان حال میں بھی اگر ہم یہ حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں درد صوفیانہ شاعری کر رہے تھے اس کے اثرات بھی ان کے ہاں دکھائی دے رہے ہیں تصوف کی شاعری دین مذہب ملت سے متعلق بھی انہوں نے شاعری کیا بہت سارے اشار ان کے ہاں کو دیکھیں گے لیکن جذبات احساسات اور جو بیان انہوں نے الفاظ کے دروبست جو تراقیب استعمال کی جو سنتیں انہوں نے استعمال کی وہ برمہل استعمال کی ہے اور اس سے اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ ان کے ہاں کہیں گرانی کا احساس نہیں ہوتا ہے سادہ لوہی چونکہ مزاج میں تھی وہی اثرات ان کے دیوان میں وہی چیزیں ان کی تخلیق میں جو ہے ہمیں ان کی تحریر میں ہمیں دکھائی دیتی ہے جہانگیر بارسی صاحب آپ ایک لنگویسٹ بھی ہیں ماہرے لسانیات بھی ہیں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں انڈیا میں تو پڑھا ہی رہے ہیں اس سے پہلے آپ امریکہ میں بھی پڑھا رہے تھے وہاں کی کئی انویسٹیز سے آپ کا تعلق رہا ہے نائنٹین سینچوری کی جو پوری امریکن پویٹری ہے اور اس زمانے میں شاہد عظیم آبادی کی جو شاعری تھی اس کا بھی شاہد آپ نے کچھ کمپیرٹیو سٹیڈیز آپ نے تقابلی متعلیہ کسی مضبون میں کیا ہے تو یہ بڑی یونیک سی چیز ہوگی اگر آپ اس پر کچھ ہزار خیال فرمائے ہاں میں چاہتا تھا کہ آپ اس طرح کے سوال کریں مجھے خوشی ہے آپ اس دور کی شاعری کو میں نے کچھ جو شاعر ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے جیسے اس میں ایملی ڈکسنسن ہے یہ روبرٹ فروسٹ ہیں ویلیم کارلوس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی شاعری کہیں نہ کہیں جب ہم کمپیر کرتے ہیں یہ اسی دور کے ہیں اسی دور کے ہیں تو اس دور کے شاعری کو کمپیر کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ جیسے خاص کر کے ایملی ڈکسن کا جو ہے شاعری کا انداز جو ہے وہ بھی آئیسولیشن میں لکھتے ہیں وہ بھی حقیقت پسندی ہے جس طرح شاد عظیم آبادی اکیلے پن میں رہے ان کو کبھی شہرت کا اتنا شوق نہیں تھا تو جو حقیقت پسندی کی شاعری ہے جو امریکن نائنٹین سنچوری میں جو ویلیم فروسٹ کے یہاں ملتا ہے روبرٹ فروسٹ کے یہاں ملتا ہے ویلیم مورس کے یہاں ملتا ہے ایملی ڈکنسن کے یہاں ملتا ہے وہی چیز شاد عظیم آبادی میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ حالات ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت پسندی کی جو شاعری امریکہ میں اس طرح رائز تھی وہی چیز وہی حالات وہی سماجی پہلو کو لے کر کے وہی فلسفیکل باتیں جو ہے وہ یہاں بھی شاد عظیم آبادی کی شاعری میں بھی بہت اچھا بہت اچھا نصر میں بھی ان کا بڑا کانٹیبیوشن ہے نصر کے تعلق سے بھی کچھ اور لسانی تعلق سے بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے انہوں نے نوبلز پہ لکھیں سورت الخیال بہت ہی مشہور معروف نوبل تو اس نوبل کے بارے میں آپ کچھ ناظرین کو بتاؤں اصل میں سورت خیال جو نوبل ہے اس میں مسلم جاگردارانہ ماحول کی اکاسی انہوں نے کی مسلم معاشرے سے متعلق انہوں نے لکھا عام طور سے جاگردارانہ ماحول کا سسٹم کیا ہوتا ہے نظام کیا ہوتا ہے یعنی وہ طریقہ کیار طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے آداب کیا ہوتے ہیں اس کے نششت و برخواست کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کو زوال اس کے زوال عمادہ تہذیب کو کس طرح سے ایک جاگردار جاگردارانہ نظام قائم ہوتا ہے اور پھر ایک صورت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ ان کو جو ہے زوال کا دیکھنا پڑتا ہے تو ان صورتوں کا پورا کا پورا جو ہے ان کو انہوں نے پیش کیا ہے لیکن ساب ستری زبان ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہو بھو واقعی یہ واقعہ جو ہے ہوا ہو چکا ہے نامل ظاہر ہے کہ اسی کا نام ہے زندگی کے حقیقت اور اس کے ترجمانی کرتا ہے ہماری زندگی ترجمانی کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہے صورت و خیال میں پائی جاتی ہے وہ سب کچھ حال جاگی نبابین کا لوٹتے ہوئے کس طرح سے آباد ہوا پھر اس کے بعد کس طرح سے بستیاں لوٹی ہیں اس کا انہوں نے ذکر ہے چونکہ اٹھارہ سنتاوند کا بھی دور انہوں نے دیکھا اور پوری تحذیبوں کا زوال بھی دے گا تو اس کا ریفلیکش آکاسی اس کی جو ہے ہاں اٹھارہ سنتاوند کا اٹھارہ سنتاوند تو اس کو ہم یاد کرتے ہی ہیں ایک جو ایک تحذیب جو ختم ہو رہی تھی اس کا اثر اس بحار میں بھی جو ہے پٹنا مازیم آباد میں بھی بلکل 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 اس کے بھی اثرات دکھائی دیتے ہیں جہانگیر وارسی صاحب یہ لسانی پہلو جو ان کی نصر کا بہت ایک امتیازی پہلو ہے جس پہ آپ نے بہت کرٹیکلی اس کو آپ نے دیکھا ہے اس پر آپ کچھ ہاں میں جہاں تک ان کے شاعری کا لسانیاتی یا اسلوبیاتی مطالعہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ بہت کم کام ہوا ہے ہم چاہیں گے کہ اس پہ لسانیاتی پہلو پہ یا اسلوبیاتی مطالعہ ان کے شاعری کا ہونا چاہیے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے ان کو سمجھنے میں اور ان کو آج ان کے شاعری کو ہم اپنے سے ریلیٹ کرنے میں جو سب سے بڑا پہلو تھا جن کو ہم لسانیاتی مطالعہ کے طور پر لے سکتے تھے کہ ان کی زبان بہت سے حل تھی بالکل عام لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی بات تھی تو اس میں جیسے لسانیات میں تجنی سے سوٹی کا مطالعہ ہے جو ایک لسانیاتی مطالعہ ہے جس میں الفاظ میں ہم آہنگی سے گنایت پیدا ہوتی ہے اور اس گنایت سے شاعری میں نگمگی آتی ہے ان کا ایک شعر ہے کہ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموس خراہ ہوں ساحل پر دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی نہیں پایا بھی تو اس طرح کے ان کے اور بھی اگر کچھ اس طرح کے اشار ہیں تو آپ اور جیسے تقرار کی مثال میں یہاں پہ کچھ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو عشق کے تو اس کے تواتر کو نہ پوچھو میرا حال دیکھ لو اس کے تواتر کو نہ پوچھو میرا حال چپ رہو چپ رہو اس برز میں غماز آیا یا پھر یہ دیکھیں پچھلے پہر اٹھ اٹھ کر کے نمازیں ناکرہ گرنی سجدوں پہ سجدے جو نہیں زائز اس کی دعائیں افری جوانی جوانی چپ رہو چپ رہو سجدے پہ سجدے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس میں خوبصورت ہی لاتی ہے الفاظوں کے جوڑنے میں اور اس پہلو پہ بہت کم ایسٹڈیک کی گئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ کچھ لوگ جو اشاد کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں جیسے میں میں بھی کوشش کروں گا کہ میں ایک لسانیاتی پہلو پہ کچھ اور ان کے شاہر کے حوالے کی گنجائش ہے میرے خیال سے اس پہ بہت کم لوگوں نے لکھا سر یہ بتائیں کہ ان کی شاعری میں اور حالاکہ صرف انہی کی شاعری نہیں بلکہ ہر بڑے شاعر کی شاعری میں ایک عارفانہ پہلو اخلاق نصیحہ دنیا کو میسج دینے کا ایک پورا جذبہ اس کے بارے جہالی نے بھی اس طرح سے اخلاقی شاعری کی ہے اور وہ شاہد کے یہاں بھی وہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں انہوں نے بھی پیش کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی کے ساتھ ساتھ افادی پہلو بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ میسج ہمیں دیتے ہیں اور اس میسج کو ہم نہیں سمجھ پا یہ ہماری بدقسمتی ہے بدقسمتی ان معنوں میں یہ ہے کہ ہم ان کو شاہد کو نظر انداز کرتے رہے ان کے تمام آشار یا دیوان آپ کے کلیم الدین احمد قاضی عبدالود حسرت مہانی یہ سب نے دیوان مرتب کیا کئی جلدوں میں اگر آپ اس کو پڑھیں آپ اسے اندازہ ہوگا تو جس طرح کہ انہوں نے شاعری کی ہے جس نوع کی شاعری کی ہے تو یقینا فانی حسرت جگر وغیرہ کے مقابل ظاہر اس دور کے شاعر تھے اور ان سے اگر آپ یہ کرنا تو بہتر جو ہے آپ تسلیم کر سکتے ہیں لیکن ہوا یوں ان کے ساتھ علمیہ یہ ہوا یہ رہا کہ اس کو آج تک اب جا کر کے نصاب میں ہم شامل کر پائے ہیں اب یہ کیا وجہ تھی کیا پہلے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب ہے نظر انداز کرنے کا طریقہ جو تھا یہ اور اس طریقہ اس طرح کا طریقہ نامناسب تھا کہ اگر ہم تمام شورا کو دیکھیں اور ان شورا کے حوالے سے معاصرین کو دیکھیں اور اس کی زبان و بیان کو دیکھیں تو وہی چیزیں ان سے بہتر انداز میں شاہد عظیم آبادی نے پیش کیا ہے لیکن ہم سمجھنے سے قاسر رہے یہ علمیہ ہے اس دور کا جہانگیر بارسی صاحب جیسا کہ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے وہ امتیازی پہلو ان کی شاعری کا کہ طالب علموں کو بھی اسازہ کو بھی اور ایک عام قاری کو بھی نہایت ہی زیادہ متاثر کرتا وہ امتیازی پہلو کیا آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جب ان کی اس زبانے کے شاعری ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بائی ٹریننگ وہ الفاظوں کا تعیون کرتے تھے اپنے شاعری میں اب کچھ اشار ان کے ایسے ہیں جو ہم نے کب پڑھا تھا یا لوگوں کے زبان پہ آج بھی سنتے آئے ہیں جیسے میں کہوں گا تمناوں میں علچایا گیا ہوں کتنا کتنا مارکت اولا رہا کتنا مشہور و معروف شہر ہے خموشی سے مسئبت اور بھی سنگین ہوتی ہے بلکل 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 تو یہ 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 سب اشار ایسے ہیں جو عام فہم زبان میں ہیں جو دوسرے شاعروں سے انہیں ممتاز بناتا ہے ایک الگ پہچان دیتا ہے جنہیں جیسا پروفیسر محمد علی جہور اور آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ دانشتہ یا غیر دانشتہ طور پر ہم کسی وجہ سے نظر انداز کی ان کی اس شاعری کو جس شاعری کی زبان آج بھی بچوں کی زبان سے لے کر کے پڑھے لکھیں کوئی زبان تک موجود ہے اور یاد ہے کسی شاعر کے کلام کو کسی عام لوگ کے زبان پہ اگر ہے آج بھی یاد ہے تو اس شاہر کی تھامیابی کسی تعلق کی محتاج نہیں ہوتی ہے بہت خوب ڈاکس صاحب یہ بتائیں کہ غزل میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی ممتاز مقام ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مرسیے بھی کہے اور دوسری اصناف میں بھی تبازمائی جی تبازمائی انہوں نے کے دیکھیں مرسیے انہوں نے لکھے بہت شاندار بہت امارکت لارا مرسیے اور انیس کی پیروی انہوں نے کی ہے اس طرز پر انہوں نے لکھنے کی کوشش کیا اور اس اعتبار سے وہ بہت کامیاب رہے میں نے شروع میں آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ انہوں نے دونوں دبستان دہلی نہ تو اڑنا بچھونا بنایا دہلی دبستان کا نہ ہی لکھنوں دبستان کو البتہ اس سے استفادہ ضرور کیا میر انیس کے قائل ضرور رہے لیکن اپنے آپ کو جو ایک چیز ہوتا ہے کہ اس کے سفرت کر دینا اسی راہ پر چلنا وہ ایسا نہیں کیا جہاں گیر بارسی صاحب آپ ایک ماہر لسانیات کی حصے سے بھی آپ پورے لنگویسٹک ورلڈ میں جانے جاتے ہیں اس دور کی شاعری اور اس دور کی شاعری کیسا فرق محسوس کرتے ہیں دیکھیں زبان و بیان میں جو شاد عظیم آبادی کی شاعری تھی تو ان کے کچھ آشار اگر دیکھیں گے تو آج بھی ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کے زبانی کی شاعری جو عام سہل ہے لیکن کچھ جیسے کلاسی کی شاعری جو انہوں نے کی تھی اس زبان کو دیکھیں اور آج کی زبان کو دیکھیں تو بہت زیادہ فرق نہیں آیا وہی الفاظ وہی انداز بیان وہی ان کے اپنی طرف کشش کرنے کا طریقہ آج بھی ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ شاعری آج کے دور کو سامنے رکھ کر ہی کی گئی ہوگی تو یہ انداز ان کا بلکل ایک منفرد انداز ہے شاعری کا جو اس زمانے سے قدیم زمانے کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے زدید دور کے تقاضوں سے ہم آنگ کرا تھی ہے تو یہ کسی شاعر کے عظیم ہونے کا سبوت ہے آج کی جو شاعری آپ دیکھ رہے ہیں اور اس دور کی شاعری آخری سوال پروفیسر محمد علی جوہر صاحب آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو پوری شعری کائنات ہے اس میں آپ شاہد عظیم آبادی کو کس مقام پر رکھتے ہیں بہت ہی اختصاری حساب میرا خیال یہ ہے کہ شاہد عظیم آبادی بڑا اہم سوال ہے یہ آپ کے شاہد عظیم آبادی ان موتبر جس طرح سے کہ ہر دور میں میر ہو غالب ہو مومن ہو زوق ہو ہر زمانہ زمانہ رہا ہر زمانے میں ہر شاعر اہمیت رکھتے ہیں اس اعتبار سے شاہد کا جو دور ہے اس دور میں شاہد عظیم آبادی کو اگر آپ ان کے معاصرین میں میرا خیال یہ ہے کہ سر فہرست ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب ڈاکٹر جہانگیر وارسی صاحب شاہد عظیم آبادی کی زندگی اور ان کے لسانی پہلو پہ بھی جو ان کا ان کی تخلیق کا جو لسانی پہلو اس پر بھی جو کہ بہت کم جس پر گفتگو تھے تمام باتوں پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آتا کیا آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ ابھی دیکھ رہے تھے شاہد عظیم آبادی کی شاعری اور زندگی کے اوپر بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر محمد علی جوہر صاحب اور ڈاکٹر جہانگیر وارسی صاحب تو اگلے اپیسوٹ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے آدھا زہال مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے بتیاں کتاب ہجرہ ندا رمیجا نلے ہکاہے لگائے چھتیاں شبان ہجرہ دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کو تا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں